اسلام علیکم کیسے آپ سب آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ افتار کی سپیشل 3 ریسپیز شیئر کرنے والی ہوں یہاں پر میں بناوں گا سموسا چارٹ ساتھی ساتھ ہم بنائیں گے وائٹ سوس پاستہ اور دہی بوندی کی چٹ پٹی سی چنہ چارٹ تو یہ تینوں ریسپیز بہت کمال دھمال کی ہونے والی ہیں تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا واش کر رہا ہے بینہ سکیپ کیے تو آئیے ملکے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم لوگوں نے یہاں پر ایک کڑائی لیے اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالا ہے ایک پیاز جو ہے وہ باریک چاپ کر لیا تھا اور اس کو ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا اس کو براؤن سا کلٹ دے لینا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال لینا ہے بسیکلی یہاں پر میں بنا رہی ہوں چینوں کا سالن تو پھر اس کے بعد میں نے یہاں پر ٹوماٹر ایٹ کر دیا ایک چھوٹا سا اور مسالے کو جیسے ہم ہانڈی کے لیے بھونتے ہیں نا ویسے ہی بنانا ہے لال مرچی پاوڈر نمک حلدی اپنے ذائقے کے مطابق آپ لوگ ایٹ کر لیجئے گا پھر تھوڑا سا یہاں پر میں نے خوش دنیا ایٹ کیا اور تھوڑا سی دڑا مرچ جسے کٹی ہوئی لال مرچ بھی کہا جاتا ہے پانی ڈال کے اچھے سے مسالے کو بھون لوں گی مسالے کو بھوننے کے بعد یہاں پر میں نے چنے ایٹ کر دیئے چنوں کی بھونائی کریں گے بوائل چنے ہیں ان کی بھونائی کرنے کے بعد اس کے اندر پانی ڈال دیں گے لیکن پہلے اس کو ایک میشر کے ساتھ میش کریں گے تاکہ یہ جو چنوں کا دردنا زیادہ بڑا پنسہ ہے جو موٹے موٹے سے ہیں وہ تھوڑے سے پیٹ جائیں اور اس کے اندر میں نے پانی ایٹ کر دیا ہے اور اس کو چنوں کا سالن پکا لیں گے رمضان میں افطار میں ایسی سموسا چارٹ آپ لوگ بنائیں آپ لوگ دیکھئے گا کہ جو برطن ہوگا نا وہ کیسے جلدی سے خالی ہو جائے گا اتنی گرمے پسند کی جائے گی تو اس کے اندر پیاز بھی جائیں گے تو اس کے لئے میں نے پیاز دو کارٹ لیں ایک یا دو کارٹ لیں نمک لگا کے پانی لگا کر اس کو رکھ دیں تاکہ اس کا کڑوا پن جو کڑوا ہٹ ہے وہ نکل جائے پھر ایک ٹوماتر کارٹ لیں گے یہ سب چیزیں اس کے اوپر جائیں گی جب ہم اس کو ڈیکوریٹ کریں گے یا سرف کریں گے تو اس کے لئے تو جو چنوں کا سالن ہے وہ تھوڑا ٹھک ہوتا ہے تو اس کے لئے میں نے یہاں پر دو چمچ کارٹ لیا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی جو کہ ہم سالن کے اندر ایٹ کریں گے شوربہ اچھے سے چنوں کا پک گیا تھا تھوڑا سا ہم نے پتلا ہی رکھنا ہے کیونکہ سموسو کے اوپر یہ چنوں کا سالن جائے گا تو تب ہی سموسو چارٹ بنے گی اور یہاں پر یہ جو میں نے کون فلاور مکس کر کے رکھا تھا یہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اور ساتھ ساتھ ہلاتی رہی ہے تو اس طرح کا یہ تھک سا سالن بن گیا ہے بلکل اینڈ پر میں گرم سالہ پاؤڈر تھوڑا سا ایٹ کروں گی اور ساتھ میں ہشک میتھی میں نے جو ہے وہ تھوڑا سی ہاتھ سے مل کے ڈال دی ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا چنوں کا سالن ریڈی ہو گیا ہے سموسے میں نے بہر سے منگوال دیئے تھے اگر آپ گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی ریسپی میں نے کچھ دن پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ دیکھ لیجئے گا یہاں پر اب جو ہے نا سب چیزیں جو وہ ریڈی ہیں تو یہاں پر سموسے جو ہیں ان کو ہم لوگ تھوڑا سا اس طرح سے ایٹ کر لیں گے ایک باؤل کے اندر آپ کسی بھی برطن کے اندر پلیٹ کے اندر باؤل کے اندر اس کو سرف کر سکتے ہیں تو سموسے جو ہیں سب سے پہلے ہم لوگ رکھیں گے اور ان کو تھوڑا سا توڑ لیں گے تاکہ یہ بہت بڑے بڑے ناریں اوپر چنوں کا سالن ڈالیں گے گرین چٹنی اور ساتھی آئی تھی سموسوں کے تو آپ لوگ بنا سکتے ہیں گر میں بھی اور اس کے بعد یہاں پر بیاز میں نے ایٹ کی ہیں ٹوماتر ایٹ کی ہیں ہری مرچے اور ہرا دنیا تو اس کی جو ہے نا بسے کلیئرز ہی بنانی ہوتی ہیں اور اوپر تھوڑی ہری چٹنی پودینے کی ایٹ کر دوں گی دہیں والی بس یہاں پر اوپر چارٹ مسالہ ایٹ کی ہے سیم بلکل ویسے سالن وغیرہ ڈالیں گے سب چیزیں ایٹ کریں گے اور یہ سموسہ چارٹ کا پول بلکل ریڈی ہو جائے گا دیکھنے میں بھی بہت حبصورت اکھانے میں بھی بہت ہی لا جواب تو افتار کی دسترخان کی زینت بنائیں اس کو ضرور گرمے بنائیں اب میں سیم اسی سموسے سے آپ کو پلیٹ میں بھی سرف کر کے دکھا دیتی ہوں تو یہ ایک سموسہ رکھا اس کے پر سالن ڈالا چنوں کا ہرا دنیا پیاز ٹرماٹر وغیرہ اٹ کیا چٹنی اٹ کی اور اوپر سے پاپڑی اور تھوڑا سا چارٹ مسالہ تو یہ دیکھیں کتنی مزے کی ہماری جو ہے وہ سموسہ چارٹ بلکل تیار ہو چکی ہے تو آپ لوگ نے ضرور اس کو پورا واش کرنا ہے اور اسی طرح سے رمضان میں بنانی ہے میں نے آپ کے ساتھ اتنی مزے کی ریسپیز شیئر کی ہیں آگے بھی اور ابھی مزید انشاءاللہ کروں گی بھی تو آپ لوگ ویڈیو کو پورا واش کیا کریں تو سیکنڈ ریسپی ہے ہماری آج کی وائل ساوس پاستہ اس کے لیے میں نے ایک پین کے اندر پانی ڈالا اس کو خوب گرم کر لیا آئل ڈالا تھوڑا سا نمک اور اس کے اندر میں نے پاستہ جو ہے وہ بوائل ہونے کے لیے ڈال دیا چھے سے سات میند میں اچھے سے پاستہ بوائل ہو جاتا ہے اور یہ چکن جو ہے بون لس لیا میں اس کو کٹنگ کر لوں گی کٹنگ کرنے کے بعد جو اتنی دیر میں ہمارا پاستہ بھی بوائل ہو چکا تھا تو اس کو جو ہے ہم لوگ اسٹینر کے اندر نکال لیں گے اور اس کو نکال کے فوراں اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ٹیپ وارٹر ہم لوگ ڈالیں گے تاکہ آپ اس میں جھوڑے نہیں اور فریش رہے بلکل فولی کوک ٹاپنے کر لینا ان کو اچھے سے بوائل کر لینا یہ دیکھیں اوپر سے پانی ڈالیں گے اس کو واش کر لیں گے اور چکن بھی میں نے واش کر لیا تھا اب ایک کڑا ہی لیں گے اس کی سب سے پہلے وجیز جو ہیں وہ تیار کریں گے میرے یہاں پر ٹو ٹیبل سپون بٹر لیا ہے اس کے اندر ایک جوا جو ہے لہسن باری کٹ کے میں نے ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر چکن ڈالا ہے چکن کو ہلکا سا فرائے کریں گے وائل کلر دیں گے پھر وجیز ایڈ کر لیں گے اور ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر سویر ساس ایڈ کیا ہے وجیز کے اندر جائے گا اس کے اندر کیپسکم اور ساتھ کیرٹ گاجر اور شملہ میرچ اور سپائسیز میں اس کے اندر جائیں گے کالی میرچ پاودر اور تھوڑا سا نمک اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے ہماری وجیز جو ہیں وہ بلکل تیار ہو چکی ہیں اب ہم اس کی جو ہے وہ وائل ساوس تیار کرتے ہیں اب پھر میں نے ٹو ٹیبل سپون یہاں پر بٹر لیا ہے اس کو تھوڑا سا ملٹ کر لیں گے ملٹ کر لیا اس کے اندر اب میں یہاں پر ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں نے میدہ ڈالا ہے اس کو اچھے سے پہلے میکس کریں گے جب یہ بلکل ایک جان ہو جائے تو اس کے اندر ایک کپ دودھ جو ہے ہم لوگ ایک گلاس دودھ جو ہے وہ اچھے سے ڈال کے اس کی پیسٹ بنا لیں گے اس کے اندر میں نے بلیک پیپر اور نمک بھی ڈال دیا تھا تھوڑا سا پیسٹ کے اندر میں نے وہ جو ویجز کا مکسچر بنا کر رکھا تھا وہ ایٹ کیا اور ساتھ اس کے اندر میں نے بوائل پاستہ ایٹ کر دیا تو یہ ہمارا وائٹ ساوس پاستہ جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکے ویڈاوٹ چیز تو کیسے لگا آپ کو بتائیے گا ضرور اور بچوں کے لیے ضرور پوندی جسے کہا جاتا ہے وہ ہم گرم پانی کے اندر ڈپ کرنے گے وہ ساتھ میں ڈی فروسٹ کرنے تھے چنے وہ بھی میں نے گرم پانی کے اندر ڈپ کر دیے تھے دو پیاز لیکن کو اچھا سا چاپ کر لیا ہے اور اس کو بھی سیم ویسے ہی نمک اور پانی میں ڈپ کر دوں گی تاکہ اس کا کڑواپن نکل جائے اب یہاں پر میں نے دہیں لیا ہے اس کے اندر میں نے ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون کے قریب میں نے یہاں پر نمک ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون یہاں پر چارڈ مسالہ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہینڈ بیٹر سے تاکہ دہیں جو ہے وہ اچھے سے پھینٹ لیں ہم لوگ ایک جان سا ہو جائے اور اس کے اندر اب سب چیزیں ایڈ کریں گے سب سے پہلے بوائل چنے بوائل آلو جو ہم نے اچھے سے کٹنگ کر لینے ہیں یہاں پر پیاز ایڈ کر دیا ہے میں نے اور یہ پھلکیاں جو آپ کے سامنے ڈپ کر کے پانی میں رکھی تھی بس ان کو مکس کر دیں گے اور اس کو اب ہم لوگ ڈش آؤٹ کر دیں گے تو یہ جو ہے نا ایسی ریسپیز کے ساتھ جو ہیں وہ پاپڑی بہت اچھی لگتی ہے تو آپ لوگ کے ساتھ پاپڑی کی میں نے ریسپی کافی بار شیئر کی ہے نہیں تو میں بہت جال رمضان تک شیئر کر دوں گی تو یہ آج کی تین ریسپیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کیسی لگیں آپ کو بتائیے گا ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا رمضان میں اور پھر مجھے فیڈبیک بھی دیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیا ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ آپ کو سکھایا ہے تو آپ لوگ ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ